اسلام علیکم اٹس میں گناس اور آپ دیکھنے گناس میں صبح کا آگاس ہو چکا ہے صبح کے بجرے ہیں سارے نو اور یہاں بن رہا ہے ہمارا ناشتہ یہ دیکھیں ہمارے پرانٹھے تیار ہو چکے اور یہاں پرانٹھے تیار ہو چکے ہیں یہ روٹی بن رہی ہے آٹا ہے جو پرانٹھوں کا اور روٹی اور یہ مروپہ ہے یہ وہ مروپہ جو ہم نے رات میں بنانا آپ کو بتایا تھا ہم نے ناشتے کے لئے بنایا تھا یہ اب تیار ہو چکا ہے یہ رات کو تیار ہو گئے تو رات کو تو ہمیں کھانا کھا چکے تھے یہ ناشتے کا تھا تو اس لئے اب ہم نکال رہے ہیں یہ ناشتے میں پرانٹھوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں ماشرہ کتا سارا بنایا ہے ہم نے بنا کے رکھتیا ہے اب اس کو ہم سریش پہ رکھیں گے ہماری چاہی بھی تیار ہو چکی ہے ہماری روٹی بن رہی ہے ہمارے ناشتہ ہوا رہا ہوجود ہے ہمارے ناشتہ کیا ہے آپ لوگوں گا ہمیں ناشتہ ہمارے ناشتہ خاص گئی رہا ہمارے ناشتہ ہمارے ناشتہ خاص گئی ہمامان کچھ خاص گئے ہمیں ناشتہ خاص گئی نہ شکل کرپس دیکھیں گررز آماؤں ناشتیک انتظار میں بٹھیں کیونکہ ان کو بھی کرنا ہے ناشٹہ ہمارے ساتھ تو یہ ناشٹہ ٹھیک انتظار میں بیٹھے ہیں ہم بھی ناشٹہ کریں گے اور ان کو بھی ناشٹہ کرائیں گے تو پھر آپ نے مل سہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سمجھدار بچے ہو گئے ہمارے ناشٹہ پر بھی بھی تنگ نہیں کرتے اور بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کپ میں لے گا تو پھر ان کو بھی ہم اپنے ساتھ ساتھ کھانا پی نہ کھلاتے تاکہ ان کے عادت زیادہ خراب نہ ہو وہ ادھا ادھا بھاگنے کی وہ سب کو تنگ کرنے کی تو اب ہم کرتے ہیں ناشٹہ اور آماؤں کو بھی کراتے ہیں ناشٹہ وہ ملتے ہیں آپ سے تھوڑے دیر بات دو دن آ گیا تھا جب آماؤں جا رہے تھے فرس ٹائم گھر سے باہر کیونکہ یہ ابھی تک گھر سے باہر نہیں گئے تھے جب سے پیدا ہوئے تو یہ اب فور منت کے ہو گئے ہیں آٹھ تاریخوں تو اب ہم نے ان کو باہر نکالا ہے تھوڑا تاکہ یہ باہر جائیں باہر کی دنیا دیکھیں کیسی ہے کیونکہ ان لوگوں کو باہر جانے کی بہت زیادہ لگتی تھی کھڑکی کے اوپر لم اوٹ جاتے جب ان کی ماما کھڑکی سے باہر جاتی تھی تو یہ بہت زیادہ اچھلکوت کرنے لگ جاتے تھے تو ہم نے سوچا کہ اب چلو ان کو نکالی دیتے ہیں ان کو باہر جانا ہے جانوروں کو بیسے بھی قید کر کے نہیں رکھا جا سکتا جب تک اباس ان کی تھوڑی سی حفاظت کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے لیکن وہ تو قید ہی سمجھتے ہیں اس طرح تو اس لئے ہم جانوروں کو قید نہیں کر سکتے تو ہم ان کو قید نہیں کریں گے تو آماؤں کو ہم نے باہر نکال دیا تھا تو فرس ٹائم آماؤں باہر گئے تھے تو تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا دل عجیب سا کہ پتہ نہیں باہر جائیں گے باہر کے دنیا ان کو کیسی لگی کیسی نہیں لگی کہ خدا نخواستہ کوئی بلہ آکے نہ پھارتے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ بلے بھی آتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ چھا دیسی ہے کہ یہاں سے بلے آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ چھوٹے بھی ہیں تو اب ہمارے ہاتھوں میں چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں اتنے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ منو بھی ڈر رہی ہے کہ ان کو کچھ ہونا جائے تو منو چاہ رہی ہے کہ یہ گھر میں چلے جائیں تو منو بھی لے جانے کی کوشش کر رہی ہے واپس گھر میں لانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی بلہ نہ آجائیں ان کو مار نہ دیں ان چانے نہیں دی رہی کہیں بھی دور ہم ان کو بلارے ہیں کہ آج وہ گھر میں واپس تو منو آگئی تھی اور ان کا بلکل بھی دنی چاہ رہا تھا آنے کا تو ہم ان کو لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ آجائیں ادھر سے آجائیں اندر سے منو آرہی تھی تو ہم منو کو بھگا رہے تھے کہ جاؤ واپس جاؤ اور آؤں ماں کو لے کے آؤں ان کو آنا بھی سکھاؤ تو ماں آرہا تھا آؤں بلکل بھی ہی آرہا تھا کیونکہ آپ کو دھوپ بہت اچھی لگتی لیکن آؤں دھوپ میں بیٹھ گئے ان کو دھوپ بہت زیادہ اچھی لگتے تو وہ باہر بھی دھوپ میں بیٹھ گئے اسے کوئی ڈر و خوفی ہے کہ کوئی باہر آئے گا مار دیا اور ہم ان کو کھانے کے لالج دیکھیں تھوڑا ان کو ہم گھر میں واپس بلا رہے تھے کہ یہ واپس آجائیں کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بللہ آکے ان کو مار نہ دیں تو ہم ان کو زبستی اندر گھسی رہے تھے تو ہم نے ایک طرح سے ماں کو لیا تھے دوسری طرح سے آؤں کو بھی ہم نے گھر میں لے لیا تھا تو یہ لوگ آ گئے تھے گھر میں اور یہ کھا رہے تھے کھانا دیکھیں گھر بعد ہم نے پھر سے آؤں ماں کو باہر نکالا تھا تھوڑی سی دھوپ ہو گئی تھی تو آؤں ماں باہر جانے کی کر رہے تھے تو ہم نے ان کو باہر نکال دیا تھا دیکھیں آؤں کتنے دور جا کے کھڑا ہوئے اور منوں بھی کھڑی ہوئے اور ماں بھی کھڑا ہوئے دیکھیں ماں کی مشلہ آنکھیں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہے اور ماں کی ناک بھی کتنے پنک ہو رہی ہے جب ماں کو نیند آتی ہے تو اس طرح ہی ناک پنک ہو جاتی ہے اور کائن بھی پنک ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ان کو گھر میں آنے کی لگ رہی ہے تھوڑی دیر میں باہر بس تھوڑی دیر میں اندر آنا ہوتا ہے ان کو یہ اسی طرح دن بھر باہر رہے تھے جب ان کو ہم نے نکالا تھا شروع شروع میں تو یہ اس طرح ہی آرے جارے آرے جارے تھے تو یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ بیٹھنے کی عادت ہو گئی تھی ان کو پٹی پہ دیکھیں آؤں کو دیکھیں آؤں کی شرارتیں دیکھیں ماشاءاللہ آؤں کی شرارتیں تو بس دیکھیں آؤں ماں دونوں آکے بیٹھ چکے ہیں کیونکہ ان کو بھار زیادہ دیر رہنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ گھر میں ہی پلے ہوئے تو یہ گھر میں ہی رہتے ہیں زیادہ تو وہ منہوں باہر بیٹھیں گے آؤں ماں اندر آگئے ہیں کیونکہ یہ آؤں ہے اور یہ ہماری کچھن کھوٹی میں بیٹھا ہوا تقریباً یہ ایک دیر دھمتے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور باہر کے نظارے لے رہے ہیں باہر کی منظر دیکھ رہے ہیں اور کل یہ گئے تھے باہر تھوڑی سی دیر کے لئے محمد کو پکڑ گیا گیا پاپس ہم یہ زیادہ باہر جانے سکتے ہیں ہماری کھوٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور نظارے دیا ہے آؤں صاحب وہ ونڈو کھولی بھی ملے کہیں گے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بہت سلسل نظارے دیا ہے اب یہ تھک گئے ان کو پتہ چل سکا ہے کیمرہ ہوتے ہیں آؤں خرکی کے اوپر چڑھ گیا ہے یہ یہ خرکی ہے اور یہ بیٹھ گیا ہے دیکھیں آؤں کمرے میں بند کرتے ہیں تاکہ لوگ بہار نہ آئیں پریشان نہ کریں تو یہ دیکھیں یہ کھڑکی کے اوپر چڑھ گیا ہے یہ آرام سے بیٹھ گیا ہے یہ آرام سے بیٹھ گیا ہے یہ آرام سے بیٹھ گیا ہے چوکر کی پٹی پہ اور یہ یہاں سے بہار دیکھ گیا اب دیکھیں اس کے آنکھیں دیکھیں کتی خطرناک ہے آؤں 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 جاؤ پہ جاؤ دیکھیں گا اسی یہ بلہ ہے جو ہمارے گھر کے بیک سیٹ پہ آئیتا جہاں پہ ہم نے آماؤ کو نکالا تھا وہاں پہ بلہ آگیا ہے ان کو بلوں کو بتا نہیں کیسے بتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ ان کو ماننے کے لئے آجاتے ہیں ایک انسیڈنٹ بچپن میں بھی میرے ساتھ ہوا تھا جس کا خوف میرے دل میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہے بہت قطرناک تھا تو اس کی وجہ سے مجھے بہت در لگتا ہے بلوں کی وجہ سے تو میں اسی وجہ سے سب کو منع کرتی ہوں کہ آو ماں کو بہار مات نکالو نکالو تو سیب نگرانی میں نکالو تو یہ دیکھیں یہ بلہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بچوں کی خوشبو سون رہا ہے اور یہ گئے تو دیکھیں یہ کس طرح جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ بچے نظر نہیں آرہے کیونکہ اس کو خوشبو آرہی تھی ان کو دور سے خوشبو آ جاتی ہے چھوٹے بچوں کی تو یہ دیکھیں کہ اس طرح ان کی خوشبو سون رہا ہے ابھی میں اس کی آواز بھی سناتی ہے اپنے سنی آواز ہو بلکل منعو کی طرح آواز نہیں کر رہا تھا آو ماں آو ماں آواز نہیں کر رہا تھا بلکل بچوں کو آواز نہیں لگا رہا تھا وہ آو ماں منعو بھی ایسی آواز رہا تھے وہ بھی ایسی آوازیں لگا رہا تھا اور یہ دوسرا بلہ تھا جب ہماری منعو کی پیچھے پڑ گیا تھا دیکھیں کس طرح میں نے منعو کو جلدی سے اندر لیا تو وہ بلکل بیک پہ کھڑا ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ دوسرا بلہ ہے یہ وہ بلہ نہیں ہے یہ گولڈن کلے کا بلہ ہے یہ بلکل ہمارے آواز جیسا ہے بلکل سیم ویسا ہے اس کی آنکھیں بھی گولڈن کلے کی یہ دیکھیں کس طرح جانکے دیکھ رہا ہے ہم نے منعو کو اپنی جلدی سے اندر لے کے بلکل سیم ویسا ہے یہ باہر کافی دیر تک کھڑا رہا تھا آپ اس کے کان دیکھیں کان کیسے ہیں اس کے کان بھی کٹے کٹے جائیں پتہ نہیں لوگ یا پتہ نہیں جانوے کان ادھا ادھا پھس جاتے ہیں جو ان کے اس طرح سے نشانات لگ جاتے ہیں ان کو چھوٹ لگ جاتے ہیں تو آپ لوگ اگر ایسے جانوے دیکھیں یہ دیکھیں آو ماؤ جو ہیں وہ پالک کھا رہے ہیں پالک کی ڈنڈیا کھا رہے ہیں پلک پلک نہ کھا رہے ہیں یہ پلک بہتج ہے لیکن یہ دنڈیاں searching دیکھیں کہ پکڑ پکڑ کے ڈنڈیا خواست ہے پالک کی پہلک کی پالک simplesmenteängen ہی Computersion آئو آئو بھی کھا رہے ہیں آئو بھی کھا رہے ہیں یہ ساگ ہے یہ پتہ نہیں کس کے سام کا ساگ ہے یہ پالک کی جو گڑی ہوتی ہے اس کے اندر آئے اور یہ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ماہو بھی کھا رہا ہے ماہو جو ہمارا وہ میتی کی ڈنڈیاں میں کھا لیتا ہے یہ دیکھیں کیسے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے کھا رہی ہیں آؤں ماؤں جو ہیں وہ سو رہے تھے کیونکہ یہ دپھیر سے لے کر شام تک سوتے ہیں اور دیکھیں ماہو جو ہے وہ کس طرح سو رہی ہے ایسا لگا ہے سٹیچو نہیں ہوتا ایک اس طرح سے ماہو سو رہی ہے اور یہ تقریباً اس طرح ماہو آدھے گھنٹے تک سوتی رہی ہے ماہو کیونکہ پتہ نہیں اسے کیا سکون مل رہا تھا یا کیا مسئلہ تھا پتہ نہیں یہ اس طرح آدھے گھنٹے تک سوتی رہی ہے مسئل سے آدھے گھنٹے سوتی رہی ہے اس کے پتہ نہیں ہاتھ پیر میں درد نہیں ہوتا اور یہاں ہیں ماہو ساتھ سو رہے ہیں یہ ماہو کو بہت زیادہ نین آتی ہے اور دیکھیں ماہو کو عادت بھی ہے تکیہ لگا کے سونے کی تو یہ اکثر ہمارے تکیوں پر سو جاتے ہیں اب ان کے تکیے اور بستر بھی الگ سے بنانے پڑیں گے ہمیں جلدی کیونکہ ان کو تکیے پر سونے کی عادت ہے تو اب ہم ان کو تکیوں پر بھی سویا کریں گے تو ان کے لیے نرم تکیے بنائیں گے اور پھر یہ ہم تکیوں پر سویا کریں گے تاکہ ان کے بستر بھی الگ ہو جائیں تاکہ ان کو دیکھیں گائز رات کے کھانے میں آج ہم نے بنائی تھی انڈا کڑائی جس کی ریسی پی ہمارے دوسری ڈیٹوک چینل پر دہلی ہوئی ہے کافی ٹائم پہلے سے آپ وہاں سے دیکھیں اس لیے بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھی بنتی ہے جب بھی ہم لوگ اس کو بار بار بناتے ہیں تو ماشاء اللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ذائقے میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ نے ابھی تک انڈا کڑائی ٹرائی نہیں کیا تو آپ کو ہماری دوسری یوٹیوب چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھیں ضرور ٹرائے کرنی ہے اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریس پی کیسی لگی آپ اس چینل پہ بھی کومنٹ کیا کیجئے اور یہاں پہ بھی کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیو سے دیکھیں کچھ بنا رہے ہیں کچھ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں اب آپ سے ملیں گے دس رکھنے اس رات کا کھانا تیار ہو چکا ہے اور رات کے کھانے میں ہم کھا رہے ہیں انڈا کڑائی ہی اور یہ دیکھیں اس طرح الگ الگ ہے آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ الگ الگ کیوں ہیں اور یہ چکر چکر کیوں ہیں آپ کو اگر اس کی فل ریس پی دیکھنے ہیں تو دوسرے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گی جس کا نام ہے cooking with glnaz یوٹیوب چینل اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت یونیک ہے اور ذائقہ ماشاء اللہ ماشاء بہت اچھا ہے اگر آپ کو اس کی ریس پی جائیے ہمارے دوسرے چینل سے دیکھ کے آپ بنا سکتے ہیں رات کا کھانے کا وقت ہوگی آپ ہم کرتے ہیں کھانے کو انجوائے لوگ اچھا لگا ہو تو لائک کامینڈ شیئر اور چینل کا سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگری ویلوگ تک کے لئے اللہ حافظ